موسیقی 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 گیا ہے احتساب عدالت تین میں تیرہ ریفرینسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا ہے جبکہ چون نیب کیسز کا ریکارڈ کل احتساب عدالت میں جمع کروایا جائے گا احتساب عدالت نمبر تین کے پروسیکیٹر خواجہ منصور ایڈنسٹریٹیو جج محمد بشیر کے عدالت میں پیش ہوئے جج محمد بشیر کہہ نہ تھا کہ کل تک دیگر ریفرینسز کے آنے کا انتظار احتساب عدالت نے راجہ پرویز اشرف کی کو تلپی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے عدالت کا کہنا ہے کہ اس کیس میں فرد جروع ان پر آئد ہوتی ہے اس کے بعد عدالت نے فرزانہ راجہ کے خلاف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہر برد ریفرینسز میں دلائل طلب کر لیے فرزانہ راجہ سے عدالت نے دائرہ اختیار پر دلائل طلب کر لیے ایڈمیرسٹریٹیو جج محمد بشیر نے کہا کہ آدم امین ریفرنس پر اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا نیب آرڈیننس کے مطابق متاثرین کی اگر ایک سو سے زائد تعداد ہو تو دائرہ اختیار بنتا ہے احتساب عدالت نے آدم امین کے خلاف آل پاکستان پروڈیکٹ ریفرنس پر دائرہ اختیار پر دلائل طلب کر لیے گئے ہیں احتساب عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے دلائل کے لیے سماعت جو ہیں وہ ستائیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اب ان ان سے جو نیب کے ریفرنسیز جو ہیں وہ کیسز جو نیب کی واپس احتساب عدالت کو دیئے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ بہت سے سیاسی سینئر سیاسی جو رہنمائی ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ان کو بھی در ہے کہ اگر جب یہ جو کیسے ہیں یہ واپس ہوئے ہیں اگر ان کے دوبارہ سے ریفرنس اور ریر ایکٹی ویٹ کر دیا گئے ہیں تو ان سے بہت سے سینئر رہنمائی جو ہیں وہ بھی نیب کے شکنجے میں آ سکتے ہیں جن میں شہباز صاحب بھی ہو سکتے ہیں ہمسائے شہباز اور عاصف علی زرداری کے کیسز بھی شامل ہیں اور دوسری طرف جو سب سے اہم اور آج کی ریسنٹ ہیپننگ ہوئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ جس پر جزرشتہ چند ماہ سے بہت تنازیہ بھی کھڑا رہا ہے پارٹیوں کے درمیان بھی اور کہا جاتا رہا ہے کہ جب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جائے گا پاکستان کی معاشی اور سیاسی دوسرد حال ہے وہ مستحقی نہیں ہو سکتی لیکن اس چیز کو جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے علامیہ کے مطابق عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے آج ہلکہ بندیوں کے کام پر جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیوں کی ارتدائی فہریس ستائیس ستمبر دوہزار تیس کو شائع کر دی جائے گی علامیہ میں کہا گیا کہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سمات کے بعد تیس نومبر کو حتمی فہریس دی جائے گی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حتمی فہریس کے چون دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کی جائیں گے واضح رہے کہ سیاسی جماعتوں کے جانب سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن سے ملک میں جلد صاف اور شفاف انتخابات کروانے کا مطالبہ جو تھا وہ زور پکڑتا جا رہا تھا اور جبکہ نگران حکومت جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے تو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا جو اعلان کر دیا ہے جو کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے اس کے بعد ہی جو ہے سپریم کورٹ اور پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کے پہلے تین دن میں فیفٹی سیکس کیسز جو ہیں وہ نبٹا دیے گئی ہیں عدالت عزمہ نے انیس سے اکیس ستمبر تک تین سو تیرہ کیسز سماد کے لیے مقرر کیے تھے سپریم کورٹ کے ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے پانچ بینچز نے تین سو تیرہ میں سے ایک سو چوہتر کیسز نبٹائی ہیں عدالت عزمہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کے بینچ نے فیو پورٹی نائن میں سے ٹونٹی تھری کیسز نبٹائی ہیں سپریم کورٹ کے ذرائع نے یہ بھی کہا کہ جسٹس سردار تاری کے بینچ میں 87 میں سے 70 کیسز کا فیصلہ ہوا جبکہ جسٹس اجازو لہسن کے بینچ میں 54 میں سے ٹونٹی فائز کیسز نبٹائی گئی ہیں جسٹس یاہیا فریدی کے بینچ میں 75 میں سے 35 کیسز نبٹا دیے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جسٹس جمال مندوخیل کے بینچ میں جو تھے وہ 48 میں سے 22 کیسز نبٹا دیے گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دکانوں کے قرائے اور جائدات کی منتقلی کیس کی آج چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے سمات کی ہے جس پر انہوں نے وکیل کو پانچ ہزار جرمانہ کر دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے وکیل پر پانچ ہزار روپے جرمانہ کر دیا انہوں نے کہا کہ وکیل نے عدالت کے وقت ضائع کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا اس پر بنتا تو ایک لاکھ جرمانہ تھا لیکن ہم پانچ ہزار جو ہے وہ کر رہی ہیں وکیل محمد شہیب خان نے عدالت کے ہر بار پوچھنے پر بھی کوئی دستاویز جو تھی وہ پیش نہیں کی تھی جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ پانچ ہزار جرمانہ کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ سیمنون لیگ کے رہنما جن کو لاہور کے جیڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے بری کر دیا ہے وہ ہے مریم نواز صحبہ کے شوہر یعنی کے کیپٹن محمد صفدر کو جو ہے وہ پولیس احلکاروں سے علجنے انتشار انگیز تقریر کرنے کے مقدمات میں جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے کیپٹن محمد صفدر نے عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کرائی ان کے وکیل فرہاد علی شاہ نے بریت کی درخواست پر دلائل ہوئیے وکیل فرہاد علی شاہ نے کہا کہ پروسیکیوشن نے کوئی بھی ٹھوس شواہد نہیں پیش کیے ہیں عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنایا گیا ہے اور آپ کو بتائیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے بھی لوگ میں بھی بات کی تھی کہ شیف رشید کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک ان کو کسی بھی عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا لیکن آج جو ہے وہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹیو آصیف خان کے زیرے مطلب سربراہی میں جو تھا ایک آپریشن ہوا ہے لال حویلی کے خلاف جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے ہم قانون کے مطابق جو ہیں وہ کاروائی کریں گے اور لال حویلی کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے راول پنڈی میں عوامی مسلم لی کے سربراہ صاحب بکوے پاکی وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد مطروق کا وقف املاک بورڈ کے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹیو آصیف خان نے جیو نیوز سے گرتوگو کے دوران یہ بات کہی تھی ان کے کہنا تھا کہ لال حویلی کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی شیخ رشید ہمارے لئے قابل احترام ہیں ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹیو مطروق کا وقف املاک بورڈ نے کہا کہ لال حویلی کے ساتھ ساتھ کالج روڈ پر بھی دکانیں سیل کی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ دم دمہ مندر سے محکمہ ارازی پر قائم دکانوں کو بھی سیل کیا گیا ہے آپ کو بتاتا چلیں کہ لال حویلی کا جو معاملہ ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا لیکن اب جو ہے شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں تو ان کے پیچھے یہ جو ہے وہ لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے یہ تھی آج کی ساری نیوز ہم نے آج کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں باقی مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے دیکھتے رہے گلیکسی نیوز اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ